جائے گرودیو نمو نمہ گرودیو بھگوان کی جائے ہو جب آپ کے اوپر نو درگا کی کرپا ہوتی ہے تو یہ سنکیت ملنا شروع ہو جاتے ہیں دوستوں اس سنکیت سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ ماں درگا آپ کے ساتھ میں ہے یا پھر نہیں دوستوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے من میں پرشن ہوتے ہیں کہ ہم کیسے پتا کریں کہ ماتہ رانی ہمارے ساتھ میں ہے کی نہیں ہم کیسے پتا کریں کہ ماتہ رانی دن بھر ہمارے ساتھ میں رہتی ہے کی نہیں نو راتری کے سمائے ماتہ رانی کیا ہمارے گھر میں آتی ہے کی نہیں کیونکہ سب کے من میں یہ سوال آتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ ان کے گھر ماں آئے یہ جانکاری میں آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستوں بڑا مورک ہوگا بڑا اگیانی ہوگا ایسے ویقتی جو اس گیان کو پرابت نہیں کرے گا آج کے اس پرکار کے امول یا گیان کو کوئی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے پر بھی اس پرکار کے گیان نہیں بتائے گا، یہ جانکاری سب آپ سے چھپانا چاہتے ہیں، تو دوستوں ماتا رانی اپنے ہونے کا احساس اپنے سب ہی بھکتوں کو کراتی ہیں، چاہے ان کے چھوٹے بھکت ہو یا پھر چاہے بڑے بھکت بھکت ہو، اپنے سب ہی بھکتوں کو ماتا رانی اپنے ہونے کا احساس سب ہی کو کراتی ہے۔ کیونکہ ماتا رانی پرم شکتی ہے، پرم دیوی ہے، ماتا رانی نوراتری کے پورے نو دن اپنے سب ہی بھکتوں کے ساتھ میں سوکشم روپ میں ایوام اورجا روپ میں رہتی ہے، شکتی روپ میں رہتی ہے، تو دوستوں اس پانچ سنکیت سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ پتہ کر سکتے ہیں کہ ماں درگا آپ کے ساتھ میں ہے اور یہ ساتھ سنکیت بتاتے ہیں کہ ماتا رانی آپ کے گھر میں آ چکی ہے، تو سرو پرثم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے۔ دوستوں کی ہم کیسے پتہ کریں کہ ماتا رانی ہمارے ساتھ میں ہے؟ اس کے بعد اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ کس سنکیت سے پتہ کریں کہ ماتا رانی ہمارے گھر میں آ چکی ہے۔ تو دوستوں ماتا رانی ساتھ میں اگر ہمارے ہوتے ہیں تو اس پرکار کے پانچ سنکیت ملتے ہیں۔ کون کون سے سنکیت ہے؟ آئیے، تھوڑا اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ماتا رانی آپ کی سب ہی منوکامنا کو پون کریں تو دوستوں کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا۔ جے ماتا دی آپ کا سواگت ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان وشیش سنکیتوں کو تو جب ماتا رانی آپ کے ساتھ میں ہوتی ہے تو یہ پانچ سنکیت ملتے ہیں۔ ویسے دوستوں ہم ڈیلی کی پوجہ کرتے ہیں، لیکن آنسو نہیں نکلتے۔ لیکن نوراتری کے سمے جب آپ پوجہ کریں اور آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا۔ ماتا رانی آپ کے ساتھ میں ہے۔ یا پھر اگر آپ کو پوجہ کے دوران ایسا لگنے لگے کہ کوئی آپ کے پیچھے میں کھڑے ہیں تو سمجھ جانا۔ ماتا رانی آپ کے ساتھ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ میں ہے۔ وہاں اورجہ سوروب بن کر کے شکتی سوروب بن کر کے ہیں۔ یہ پرثم سنکیت ہے دوسرا سنکیت ہے کہ اگر جگنو ٹمٹماتے ہوئے آپ کے کپڑے یا شریر پر چپک جائیں اگر جگنو ٹمٹماتے ہوئے آپ کے کپڑے یا پھر شریر میں چپک جائے تو سمجھ جانا ماتارانی آپ کے ساتھ میں ہے کیونکہ دوستوں جگنو کو جوگن کہا جاتا ہے اور یہ ماتارانی کی پرم سیوکہ ہے جہاں پر ماتارانی کی شکتیاں ہوتی ہیں اورجہ سوروپ ہوتی ہے وہاں پر جا کر کے سوتہ ہی چپک جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں ماتارانی رہیں گے تو آپ کے شریر میں سوتہ اورجہ شکتی جاگریت ہو جائیں گے تو یہ آ کر کے زبردستی چپکنے لگتے ہیں یہ دوسرا سنکیت ہے تیسرا سنکیت ہے رات میں اچانک سے جھٹکے کے ساتھ رات میں اچانک جھٹکے کے ساتھ آپ کے نیند کھل جائے تو سمجھ جانا ماتارانی آپ کے ساتھ میں اور ماتارانی آپ کو جگانا چاہتی ہے ماتا رانی آپ کو کچھ سنکیت دینا چاہتی ہے اس کے بعد چوتھا سنکیت ہے کہ آپ کے آس پاس میں اگر اتر ہے لوبان ہے دھوپ ہے چمیلی ہے یا پھر انی پشپ جو کہ آپ کے گھروں کے آس پاس میں نہیں پائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اس کی سگندھ آ رہی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ماتا رانی آپ کے ساتھ ہی موجود ہے ماتا رانی جب آپ کے پاس میں ہوتے ہیں دوستوں لوبان کی خوشبو آتی ہیں دھوپ اور چمیلی کے پشپا کی خوشبو آتی ہے اور ایسے پشپا کی خوشبو آتی ہے دوستوں جس کی سگندھ ہم نے کبھی نہیں لی جو کہ ہمارے گھروں کے آس پاس میں نہیں ہوتی تو اس سنکیت سے بھی آپ پتا کر سکتے ہیں کہ ماتا رانی آپ کے ساتھ میں ہی ہے اب پانچوہ سنکیت جانتے ہیں نوراتری کے دوران اگر آپ کو سوپن میں کوئی چھوٹی کنیا دکھائی دیتی ہے کیونکہ چھوٹی کنیا کو دیوی کا ہی سوروپ مانا جاتا ہے تو نوراتری میں اگر آپ کو چھوٹی کنیا دکھ جائے یا پھر لال وستر دکھ جائے لال کلر کی جھنڈا دکھ جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ماتا رانی آپ کے ساتھ میں ہی ہے اسی کے ساتھ اگر جوتبتی جلاتے سمائیں اگر ایک خاص آکار جوتبتی میں بننے لگے تو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ماتا رانی آپ کے ساتھ میں ہے ماتا رانی نوراتری میں یہ سنکیت اوشہ ہی اپنے سب بھکتوں کو دکھاتی ہے یہ تو ابھی آپ نے جان لیا کہ ماتا رانی ساتھ ہے تو یہ سنکیت ملتے ہیں لیکن ابھی ہم یہ جانیں گے کہ تب کون سے سنکیت ملتے ہیں جب ماتا رانی ہمارے گھر میں وراجمان ہو چکی ہے تب کیسے پہچانیں گے یہ میں آپ کو اب بتاؤں گا آپ ان سنکیتوں سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ماتا رانی آپ کے گھر میں آ چکی ہے اور پھر ماتا رانی آپ کے گھر میں آ جائے تو جلد ہی آپ کے دوستوں جو دکھ ہے وہ کٹ جاتے ہیں اور آپ کے دن دگنی رات چھوگنی ترقی ہوتی ہے ادھکتر لوگ جب ماتا رانی ان کے گھر میں آتی ہیں پرویش کرتی ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا دوستوں ان لکشنوں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ ماتا رانی آپ کے گھر میں آ چکی پھر دوستوں آپ کو اپنے پوجہ پاٹھ کو میں روز ایک پشپ کوئی بھی ماتا رانی کو بھینٹ کرنا ہے کیونکہ اس سے پھر تتکال منو کامنا پون ہونے لگتی ہے مات درگا چیتنی ہوتی اس لیے ان دنوں میں کی گئی سچی بھکتی کا پرنام ماتا درگا ہمیں ترنت دکھا دیتی ہے اس سمائے غلط کرم کرنے سے چیتنی ہونے کے کارن ماتا اگر ہم برا کرم کریں تو برا پرنام بھی تتکال دکھاتی ایوہم دنڈد بھی کرتی ہیں نوراتر کے پورے نو دن ہمیں پون روپ سے ساتھوک وچار سے رہنا چاہیے ہمیں نو دنوں تک کپٹ چھل اور دویش آدھی کا پریتیاک کر دینا چاہیے ماں درگا جس گھر میں آتی ہیں اس گھر کو تیرتھوں سے بھی زیادہ پویتر ایوہم شدھ کر دیتی ہیں وہاں رہنے والے سبھی لوگ کی بدھی بھکتیمائے ہو جاتا ہے اور گھر ایک دم شانت رہتا ہے آپ بھی اپنے گھر میں چیک کرنا یہ اگر ساتھ میں سے کوئی بھی ایک سنکیت آپ کو ملنے لگے تو سمجھ جانا ماتا رانی آپ کے گھر میں آ چکی ہے تو آئیے جانتے ہیں کچھ سنکیتوں کو سنکیت بتانے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا سپیریچول ٹری چینل کا مقصد ہے جن ہت ایوہم جن کلیان کرنا کئی مار ماتا رانی ہمارے گھر میں ہی پرویش کر ویراجمان ہو جاتی ہے لیکن ہم اپنی ہی مورکتا کے کارن اسے پہچان نہیں پاتے اور ماتا رانی کے لیے کچھ نہیں کر پاتے جبکہ جب بھی ماتا رانی پرویش کرے تو آپ اپنی منو کامنا شیگھ پوری کروا سکتے ہیں تو ان سنکیتوں کو سمجھ لیتے ہیں یہ سب بارے میں وستار سے بتاؤں گا کہ کون کون سے پھل پھر پرابت ہوتے ہیں اگر آپ ماتا رانی کے سچے بھکت ہے تو ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا اس میں آپ کو بڑے کام کی بات پتا چلے گی اگر بار بار آپ کے گھر میں گو ماتا کا آنا جس گھر میں ماں درگا رہتی اس گھر میں ان کی بہن کام دھینوں ان کی سیوہ کے لیے ان کی درشن کے لیے بار بار گھر کے دوار پر بلکل ہی آتی ہے اور یہ گھر کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے وہاں سے نو دنوں تک نہیں بھاگتی تو سمجھ جانا کی ماتا رانی آپ کے گھر میں آ چکی ہے دوسرا دوسرا سنکیت مدھومکھی کا گھر میں آنا دیکھئے مدھومکھی کو ماں درگا کی بھرامری سوروپ کہے گئے ہیں جس گھر میں نوراتری میں مدھومکھی آتی ہے تو سمجھ جانا اس گھر میں ماتا رانی آ چکی ہے کیونکہ جو مدھومکھی ہے یہ ماں درگا کے ہی سوروپ کہے گئے ہیں اور یہ اپنے پورن سوروپ کے درشن کے لیے ارثات نو درگا کے درشن کے لیے سیوکہ بن کر کے آتی ہے تو سمجھ جانا آپ کے گھر میں ماں درگا آ چکی ہے تیسرا سنکیت جوتی کا تیور روپ میں جلنا جی ہاں اگر آپ نے اپنے گھر میں ماتا رانی کی پرسندتہ کے لیے بھکتی پرابت کرنے کے لیے جوتی ستھاپت کر کے رکھے ہیں اور اگر جوتی کی لف تیور گتی سے جل رہی ہے تو سمجھ جانا جوتی کے سمکش سویں ماتا رانی کھڑی ہے اور آپ کو بھی انتر آتما سے ماتا رانی کے ہونے کا احساس ہوگا تو اس سنکیت سے بھی پتا کر سکتے ہیں کہ ماتا رانی آپ کے گھر میں آ چکی ہے کیونکہ جب بھی جوتی کیلو پرچند روپ سے جلنے لگے تو وہ اسی لیے جلتی ہے کیونکہ ماتا رانی اور ان کی اورجہ سے جوتی کیلو بڑھ جاتی ہے چوتھا سنکیت نوراتری میں دیپک کی بطی میں پھول کا بننا اگر آپ کی دیپک کی بطی میں اچانک سے پھول بننے لگے تو سمجھ جانا نو درگا ماتا آپ کے اوپر بہت پرسند ہے آپ کے اوپر وہ پورن روپ سے کرپا برسا رہی ہے اور ماتا رانی آپ کے گھر میں آ چکی ہے اب آپ کے سبھی کشٹوں کو دور کر کے ماتا رانی اس لوگ سے پھر جائے گی ارثات آپ کے گھر سے جائے گی پانچوہ سنکیت بتاتے ہیں کہ بار بار گھر میں اگر کالے چیٹی نکلنے لگے اگر کالے چیٹی سموہ بد نکل رہے ہیں اور راستہ کاٹ رہے ہیں تو سمجھ جانا ماتا رانی آ چکی ہے چھٹوہ سنکیت اچانک گھر میں من موہک سگندھ آنے لگے یدی آپ کو اپنے گھر میں اچانک سے اتر جیسا کوئی سگندھ آنے لگے تیور سگندھ آنے لگے ٹھنڈی ہوا چلنے لگے تو سمجھ جانا ماتا رانی آ چکی ہے اور اپنا ہونے کا احساس آپ کو کرا رہی ہے تو اس سنکیت سے بھی پتا کر سکتے ہیں ماتا رانی آپ کے گھر میں آ چکی ہے ساتوہ سنکیت پھٹے کپڑے پہنے اگر کوئی یاچک آ جائے تو سمجھ سمجھ جانا ماتا رانی آپ کے دوار پر یاچک بن کر کے آ چکی ہے نوراتری میں کوئی بھی یاچک آئے تو خالی ہاتھ مت جانے دینا کیونکہ سویم ماتا رانی پر ایکشہ لینے کے لیے ہمارے گھر میں یاچک بن کر کے آ جاتی ہے تو یہ سات سنکیت بتاتی ہیں کہ ماتا رانی آپ کے گھر میں آ چکی ہے اور آپ سے کافی پرسند ہے ان میں سے آپ کو کون سی ایک سنکیت ملا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا آج کا ویڈیو درشکوں یہی سماپت کرتا ہوں جائے ماتا دی جائے گرودیو گرودیو بھگوان کی صدا ہی جائے ہو